بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم استخارے کے بارے میں پڑھیں گے استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو رکعت نفل پڑے استخارے کی نیت سے اور نیت یہ کرے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں ان میں سے جو راستہ میرے لیے بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرما دی اس کے بعد دو رکعت نفل پڑے اور استخارے کی مسنون دعا پڑے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میں شاہد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے اور پڑھاتے جس طرح کہ قرآن شریف کی کوئی صورت پڑھائے کرتے ہیں اس کے بعد فرماتے کہ جب بھی تمہیں کوئی کام درپیش ہو تو تم دو رکعت نفل پڑھو اور اس کے پاک استخارے کی جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ لو اور استخارے کی یہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمکا واستقدرک بقدرتکا واسألک من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم انکنت تعلم انہ هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي سُمَّ بَارِكْ لِي فِي وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ انہ هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فَصْرِفْهُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ وَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْسُ كَانَ سُمَّ عَرْزِنِي بِهِ یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائے بڑی عجیب دعا ہے ایسی دعا پیغمبر علیہ السلام وہ سلام کے علاوہ کوئی مانگ ہی نہیں سکتا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسی دعا مانگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے بس آپ نے جب دو رکعات نفل پڑھ لیے اور یہ دعا پڑھ لی تو آپ کا استخارہ ہو گیا ہے اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ رات کو سونے کے بعد کرنا چاہئے یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہئے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ استخارہ کر سکتے ہیں استخارہ کے لیے نہ وقت کی قید ہے نہ ہی رات کی کوئی قید ہے نہ ہی دن کی کوئی قید ہے اور نہ ہی سونے کی کوئی قید ہے اور نہ ہی جاگنے کی کوئی قید ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے